دیکھیں اس کے ساتھی سوال یہ بھی ہے کہ کیا بہت جلد کیف پار پوتین کا قبضہ ہونے والا اور فائنل اٹیک پلان کیا تیار کر لیا گیا ہے بڑی جانکاری کیا ہے یود کے سب سے مشکل دور میں اس وقت یوکرین پہنچ گیا ہے پندرہ در میں کیف پہنچ جائے گی روسی سینہ جو خبر سامنے آرہی ہے میٹو امریکی ایجنسی کا بڑا دعوت یو ایس نے یوکرین کو تیار رہنے کے لیے کہہ بھی دیا ہے یوکرین نے کیف کی گھیرہ بندی شروع کر دی ہے جو ابھی آپ کو سمیر دکھا بھی رہے تھے کیف نے اپنی ڈیفنسیو وال کی تیاری کی ہے کیف کے باہر تین لیئر میں ٹرنچ لگائی جا رہے ہیں شہر آنے والے راستے بھی بلوک کر دیے گئے ہیں تمام اووروڈھک تیار کر دیے گئے ہیں ہائیوے پارٹ ٹینک آٹلری سے بلوک پوائنٹس کو تیار کیا گیا ہے جہاں تو کیا واقعی کیف پر پوتین کی قبضے کی تیاری ہے یہ خبریں تو اسی اور سیدھے طور پر اشارہ کر رہی ہیں اوپی تیواری جی کیا آر یا پار کا وقت آگیا ہے سبیر دیکھئے آر پار کی لڑائی کا وقت تو آگیا ہے میں سہمیت ہوں لیکن رشیہ کا ابھی فیلہار انٹریسٹ کیا ہے رشیہ کا انٹریسٹ یہ ہے کہ جو ایریا قبضہ کر چکے ہیں اس کو فٹیفائی کرے اور اس کو تاگٹ رکھے تاکہ یکرین اس کے آگے نہ بڑھ سکے اب یہ یکیب میں اور ایسی جگہ میں جا کے قبضہ کر کے اس ایریا کو سسٹین کرنا ایک نیرلی اسمبہ ویار کے وارفیر میں یہ رشیہ دیکھ چکا ہوا ایک اٹمپٹ کر چکا ہے تو کیب کو اٹیک کرنا اٹیک ایکسٹرنلی کرے گا ڈیمیج کرے گا لیکن اندھر گھوس کر کے قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے اور یہ گلتی دوبارہ دھورانا نہیں چاہے گا جہاں تا کریمیا کی بات ہے منیشی کی لاکر آؤں کریمیا کے جو بریج جیسے ڈسٹوائی کر رہے تھے یہ ڈسٹوائی ہو جا کے تب ہی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے لیکن مین فلحال رشیہ کا انٹرسٹ یہ ہی لگ رہا ہے کہ رشیہ چاہتا ہے کہ ایک بیک فوٹ پر یکرین آئے اور سیس فائر کی ٹاک چلے اور اس میں رشیہ سمجھتے ہیں کہ اس کی نیٹو دیس اس کو نہیں بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ میرے خیال سے تو یہ انٹرنل جو انٹرنل پبلک ہے یکرین میں ان میں بھی بھاونا شروع ہو گئی ہیں کہ پندرہ دن میں یکرین پر قبضہ کرنے کی تیاری ہے اور پندرہ دن میں روسی سینہ جو ہے وہ کیپ پہنچ جائے گی کیپ تو پہنچنے کا پہنچ سکتی ہے لیکن میرا جہاں بیچار ہے کہ کیپ کو اٹیک کرے گا دسٹوائی کرے گا لیکن سینہ وہیں تک رکھے گا جہاں سے اس کو واپس نہ آنا پڑے اپنا وہ فورٹی فائی کر لے جو نے اس کو نوانس کا جو ایڈیا ہے اس کو فورٹی فائی کر لے اور آڈلری گنز پلیس کر لے تاکہ وہاں سے جو رینج ہے بیس کلومیٹر پچیس کلومیٹر بلکل تو یہ رن نیتی صاف طور پر تیواری سے نظر آتے ہیں محش سجدیوہ بھی ہمارے ساتھ ہے پورو راجدود محش سجدیوہ سر سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے خود کو صرف ڈونباز کے علاقے تک سیمت کرنے کی بات روس کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کیا یہ جو سٹریٹیجی ہے جو ایگریسیو اب اور پھر رخ نظر آ رہا ہے ولاد میر پتن کا پندرہ دن کے اندر کی فتح کی بات کہی جاری ہے سویزر لینڈ میں جو پیس ٹاک ہو رہی ہے جو ہونے والی ہے کیا اس سے پہلے ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ اپر ہینڈ لیا جا سکے ولاد میر پتن کی طرف سے جی اس میں کئی تتھے آتے ہیں جس میں سے سویزر لینڈ میں ہونے والی پیس کانفرنس کی بھی بات ہے اس میں کئی پرمک دیش بھاگ نہیں لے رہے ہیں جیسے چین کو پچھلے ہفتے ہی جیلنسکی صاحب نے خود نویتہ دیا تھا اور وہ چین اس کو سویکار نہیں کر رہا ہے اسی طرح سے دوسرا پہلو آتا ہے جو ساٹھ بلینڈ ڈالر کی امریکی مدد جو یوکرین کو مہیا کی جانی ہے وہ پہنچنی شروع ہو اس کا استعمال شروع ہو اس سے پہلے روس کی آکرامک اور رکشاتمک دونوں اس کی رن نیتیاں ہیں رکشاتمک رن نیتی میں جو علاقہ روسی بہل کا ہے پورو میں یوکرین کے جہاں پر اس کا اچھا خاصہ قبضہ ہے کریمیا ملا کر کے دونباس وغیرہ ملا کر کے تو اس کو اس علاقے پر اپنی پکل مضبوط رکھنا چاہتا ہے تاکہ یہ ساکھ بلینڈ ڈالر کی مدد ملنے کے باوجود بھی وہ علاقہ اس کے ہاتھ سے نہ جائے اکرامک جو اس کا رن نیتی ہوگی وہ اسی طرح سے کیو پر حملے کا دب دبا یا شور مچانے کی یا اس طرف پہل کرنے کی پر اسے معلوم ہے کیو جیسے بڑے شہر میں جو رکشاتمک دل ہوتے ہیں وہ گوریلا وارفیر کر کے اربن گوریلا وارفیر بلکل اور منیش ہمارے ساتھ موجود ہیں سر تو منیش میں چاہوں گا یہ جو سائیڈ میں ہم تصویریں اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے بڑی بڑی ٹرنچ کھوڑ دی گئی ہیں اور ایک طرح سے ڈیفنسیو وال تیار کر لی ہے یوکرین نے یعنی پورا اندیشہ یوکرین کو بھی ہے کہ روس بڑے حملے کی تیاری میں ہے اور کیو کو بنایا جا سکتا ہے نشان اب بلکل دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جیس طرح سے ناٹو کے سیکریٹری جنرل نہیں خود کہا کہ پروری دوہزار 22 سے لے کر اب تک یوکرین کے لیے ابھی سب سے مشکل دور ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ روسی سینہ خارکیب میں آگے بڑھ رہی ہے اب دکت یہ ہے کہ روس کو روکنا مشکل ہے روس کو روکنا مشکل اس لیے بھی ہے کیونکہ یوکرین کے پاس سینہ نہیں ہے یوکرین کہیں سے بھی اس کو رکھنے کی استطیق میں نہیں ہے ویسے استطیق میں انہیں اندیشہ ہے کہ روسی سینہ اگر کی پہنچی تو ہم کیسے اسے روکیں گے لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا دیکھیں وہ کہتے ہیں تو ڈال ڈال میں پات پات اب روس وہ اسٹائل نہیں ہے جو فروری اور مارچ 2022 میں تھی اب روس کی سینہ کہیں پہنچنے سے پہلے وہاں پہلے جم کر بمباری کرتی ہے اس شہر کو دھوست کرتی ہے پھر اس کی سینہ وہاں پر پہنچتی ہے ایسے میں یہ تمام جو ٹرنچز بنا گئے ہیں یا پھر جتنی گھیرہ بندی کی گئی ہے یہ کتنی کارگرد ثابت ہوگی کیو کے لیے یہ دیکھنے والی بات ہوگی بلکل کیونکہ پندرہ دن کی ٹائم لائن بھی دے دی گئی اب ایسے میں کیا ہوگا دیکھنا ہوگا لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ اب روس کی سینہ کا کیو مارچ ہو رہا ہے